ساتھی و آداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی میں آج ہم پڑھیں گے 12 کلاس این آئی ویس سبق نمبر 30 بھی اکباری انٹرویو کیا ہوتا ہے یہ اس کا تعارف پڑھتے ہیں اور کتنے طرح کا ہوتا ہے سب چیز بہت دھیان سے پڑھیں گے کسی مسئلے یا واقعے سے متعلق اہم شخصیتوں یا منتخب افراد کے خیال جاننے کے غرص سے جو بات چیت ان سے ہوتی ہے اسے انٹرویو کہتے ہیں شخصیت چاہے مدیر ہو یا شاعر ہو وادی سائن دا ہو یا سنتکار یا سیاست دا انٹرویو کے ذریعے ہم ان کے ذہن کو پڑھ سکتے ہیں انٹرویو کا آغاز سب سے پہلے امریکہ میں ہوا انیسویں صدی کے ورسط میں مشہور صحافی جیمز کورڈن بیڈ نے سب سے پہلے انٹرویو کیا انٹرویو کسی بھی طبقے کسی بھی کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے معمولی کسان موچی کھلی اور سماج کے پسماندہ تھپوں کے افراز سے انٹرویو کہا سکتا ہے یا پھر بڑی بستیوں سے بھی بڑی ہستیوں سے بھی انٹرویو کی قسمیں انٹرویو کی کیا کیا قسمیں ہیں انٹرویو عام طور پر انٹرویو کی تین قسمیں ہیں انٹرویو براہ حقائق انٹرویو براہ رائے شخصی انٹرویو چلے تینوں کو ایک ایک کر کے لیان سے پڑھ لے دیں اور ان کے پھر پوشن آنسر بھی کریں گا اور پی ڈی اپ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی انٹرویو برائے حقائق کوئی واقعہ واردات ہو جانے پر صحافی بعد میں موقع پر پہنچ کر چشم دید گواہوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں چشم دید گواہ چشم کے تحاک دید کو بھی آن مطلب جس نے اپنی آنک سے اسی وقت دیکھا ہو اور کیسے شروع کرونے والے سوالات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں اس سے نہ صرف گواہوں کے نام درج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ان کے نام استعمال کرنے کی اجازت بھی طلب کرنی پڑتی ہے اگر وہ اجازت نہ دے تو ایک چشم دید گواہ لکھ کر کام چلا لیا جاتا ہے اگر ان کا نام پہلے ہی پولیس ریکارڈ میں آ چکا ہے تو پھر انہیں اجازت دینے میں کوئی اتراز نہیں ہوتا جب کوئی شک کسی خاص وجہ سے خبروں میں آ جاتا ہے تو متعلقہ معاملے میں اس کا نکتہ نظریہ سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سرکاری افسران کورپریشن کے ذمہ دار عہدہ دار مزدور لیڈر اور وزیر وغیرہ اخباری نمائندوں کو جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں متنازم عاملات میں دونوں فرقوں سے بات کر کے کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے دوسرا انٹرویو برائے رائے کوئی اطلاع مل جانے پر متعلقہ حکام اور افسران کی رائے جاننا بھی ضروری ضرورت پیش آتی ہے مثلا کسی بڑی سیاسی تبدیلی نئی ایجاد یا سائنسی تجربے یا ماہرین کی رائے کی بڑی اہمیت ہوگی جیسے ابھی دو سال پہلے اندوستان کی طرف سے اوگرون میں سلسلے وار نیوکلیائے ترجربوں کے بعد صافیوں نے تقنیقی ماہرین اور سیاسی دوسروں کو انٹرویو کے لئے گھیر لیا تھا اب تیسرا اس کا شخصی انٹرویو تھوڑا سا میں سے زوم کرلوں تاکہ آپ لوگ کو بہت زیادہ سقائی سے دکھ جائے آپ کی سکرینز پر ہم شخصیتوں کے انٹرویو پہلے صرف روزناموں میں شائع ہوتے تھے لیکن اب ہفت روزہ اور رسالوں میں بھی اس طرح کے انٹرویو شائع ہونے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ قارین اپنے پسندیدہ شخصیتوں کے انٹرویو انہیں اخبارات اور وسائل پڑھنا چاہتے ہیں جنہیں وہ خود خریدتے ہیں شخصی انٹرویو میں حقائق بھی ہوتے ہیں اور رائے بھی عام طور سے ایسے انٹرویو متعلقہ شخصیت کی نمائی تصویر کی ساتھ شائع کی جاتے ہیں کبھی کبھی شخص انٹرویو یعنی بعض ایسے لوگوں کے لئے جاتے ہیں جو اچانک شورت حاصل کر رہتے ہیں اور اس وئے سے لوگ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں مثلا کسی نے ہمالیہ کی چوٹی سر کی کسی کو کھیل کے میدان میں بڑا انام مل گیا اور کوئی فوجی بغاوت کے بعد ملک کا حاکم ملک کا حکمرہ بن گیا تو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تفصیل فراہم کرنا صحافی کا فرض ہو جاتا ہے اس انٹرویو میں متعلقہ شخص کی پہلی زندگی کے بارے میں بھی خاصی تفصیل ہوتی ہے شخصی انٹرویو یعنی عام افراد کے لیے بھی لی جا سکتے ہیں جیسے موت کے کوئے میں سائیکل چلانے والا شخص سائیکل پر دنیا کا چکر لگانے والا تاریبین ساپوں اور بچوں کے درمیان تین دن گزارنے والا انسام پانی پر چننے والا سادو اگر اکباری نامہ نگار زیادہ تعدہ ترین خبروں کے لیے کسی افسر وزیر یا صفیر سے بھی کسی واقعے کے بعد فوراً ملاقات کرتے ہیں ملاقات عموماً مختصر ہوتی ہے جو ریلوے ویٹنگ روم میں ہوائی اڈے یا وی آئی پی لانچوں میں ہوتی ہے مختصر سوالات کے ذریعے کسی اہم معاملے پر ان کی رائے مانگی جاتی ہے انٹرویو لینے کا طریقہ آجاتا ہے انٹرویو لینے کا کیا طریقہ ہے کیسے انٹرویو لیا جاتا ہے انٹرویو لینے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے انٹرویو لینا ایک بڑا فن ہے اس لئے ہر صحافی موقع کی منازبت سے انٹرویو کے لئے الگ الگ طریقہ اپناتا ہے یہ طریقہ کیا ہوگا اس کے دار و مدار اس بات پر ہیں کہ انٹرویو کس لیے کس سے لیا جا رہا ہے اور انٹرویو لینے والی کی ذہنی سطح کیا ہے مثلا جو طریقہ صدر مملکت کے یہ تیار کیا جائے گا وہ کسی مشہور موسیقی کار اداکار کے انٹرویو میں درست نہیں ہوگا اسی طرح سرکاری افسروں سے بات کرتے وقت جو لہجہ ہوگا مرکزی وزیر سے گفتگو کے لہجے سے مختلف ہوگا غرض یہ کہ گفتگو انٹرویو کے لئے دے جانے والا سوالات کی نویت ان سب کا تعایل خاص صورت حال کی منازبت سے کیا جاتا ہے کسی بھی شخص سے رسمی انٹرویو سے پہلے اس کے بارے میں جتنی معلومات مل سکتی ہے وہ جمع کر لی جائے اہم شخصیتوں کی تفصیل who is who جیسے ڈائریکٹرو میں مل جاتی ہے دیگر سوالوں کے دیگر لوگوں کے بارے میں ان کی ماتیتوں پڑوسیوں اور دوستوں کے ان سے معلومات حاصل ہو جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ ان زیلی معلومات کے لئے متعلقہ شخص کا وقت خراب نہ کیا جائے ایک ایک فائدہ اس طرح کی معلومات کی فرامی سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے یعنی ہے کہ ملنسار ہے یا آدم بخیر سخت ہے یا نرم ایسے سوالات نہ پوچھے جائیں اس کا جواب انٹرلیو لینے والے کے پاس پہلے سے موجود انٹرلیو لینے والا متعلقہ شخصیت کے جوابات لکھنے میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ گفتگو کا لطف ختم ہو جائے صحافی کم سے کم بولے اور متعلقہ شخص کو بولنے کا موقع زیادہ سے زیادہ جائے اور بہتر ہے کہ ٹیپ ریکوڈر کا استعمال کیا جائے انٹرلیو باتچیت کا سلسلہ دوستانہ ماحول میں آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ مطالقہ شخصی بات کا جواب دینے میں کوئی بوجھ محسوس کرے گا انٹرلیو لینے والے کی توقع انٹرلیو پورا نہ اترا تب بھی انٹرلیو لینے والا اپنی بیچینی کا اظہار نہ کرے بلکہ شاہستہ انداز میں اپنے موضوع پر قائم رہنے کی کوشش کرے اگر انٹرلیو لینے والا اپنے سامنے والے شخص کی بات کو محس سنتا رہا ہے تو یہ بھی لطف نہیں آتا اسے چاہیے کہ وہ جوابات کے درمیان لیچسپی قائم رکھنے کیلئے مختلف نحیت کے سوال کرتا رہے تاکہ اکسانیت کی طاحت نہ پیدا ہو اور انٹرلیو دینے والے کو انٹرلیو لینے والے کے آدم دل جسٹی کا گمان نہ ہو انٹرلیو لینے والا نہ تو بہت باتونی ہو اور نہ ہی کام ہو اسے اعتدال پسند ہونا چاہیے اب آگے کہ انٹرلیو نویسی انٹرلیو لینے والا ہی اپنے نوٹس کی مدد سے انٹرلیو تحریر کرتا ہے نہ کہ کوئی اور شخص جس طرح خبروں میں اپتدائی یا ہیڈ لائن کی اہمیت ہوتی ہے کسی طرح انٹرلیو میں بھی اپتدائی یا کی بڑی اہمیت انٹرلیو کو اہم باتوں کی سب سے اوپر کے پیراگراف میں لکھا جائے گا انٹرلیو دو طرح کے دو طرح سے تحریر کیا جاتا ہے ایک سوال جواب کی شکل میں دوسرا عبارت کی شکل میں انٹرلیو کے دوران ہوئی ہر بات کو تحریر کرنا شائع کرنا ضرور ہی نہیں اپتدائی یا نویت کی بہت حد تک انہیسار انٹرلیو دینے والے کی شخصیت اور ردبے پر ہوتا ہے اور جہاں بیان اہم ہو وہاں بیان کے لیے پہلے تحریر کیا جائے اور جہاں شخصیت اہم ہو وہاں شخصیت کا ذکر پہلے کیا جائے انٹرلیو لینے والا انٹرلیو لینے کا وقت جگہ بھی تحریر کر دیا جاتا ہے تو انٹرلیو پڑھنے میں مزید دلچسپی پیدا ہوتا ہے اختتامی سوال بڑے امپورٹنٹ ہے بھائی ہے کیا انٹرلیو صرف اہم شخصیتوں کا ہی لیا جاتا ہے تین جملوں میں جواب نہیں انٹرلیو صرف اہم شخصیتوں کا نہیں لیا جاتا ہے بلکہ انٹرلیو معمولی کسان کلی موچی سماج کے پسماندر تب کسی افراد کا بھی لیا جا سکتا ہے مقصد کے ادبار سے انٹرلیو کی کتنی قسم ہے مقصد کے ادبار سے انٹرلیو کی تین کشنے کے مندرہ جہل انٹرلیو برائے حقائق انٹرلیو برائے رائے انٹرلیو شخصی انٹرلیو شخصی انٹرلیو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ایک پیرا اعراف لیکن شخصی انٹرلیو اس انٹرلیو کو کہتے ہیں جس میں ہم اہم شخصیتوں کے انٹرلیو کرتے ہیں اور پھر ان سے کسی اخبار یا رسالے میں شائع کرتے ہیں کئی بار شخصی انٹرلیو سے لیا جاتا ہے جو اچانک شورت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا اس انٹرویو شخصی انٹرویو اس انٹرویو کے جس میں اہم اہم شخصیتوں کے انٹرویو کرتے ہیں پھر اس سے کسی اخبار رسالے پر شائع کر دیتے ہیں کئی بار شخصی انٹرویو متعلقہ شخصیت کی نمائی تصویر کے ساتھ کبھی کبھی شخصی انٹرویو بعض ایسے لوگوں کے لیے کے اچانک شورت حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کو ان کے بارے اور مزید تفصیلات جاننے کی دلچسپی ہوتی ہے جیسا کہ اچانک کوئی بڑا اعجاز حاصل کیا ہو یا پھر کوئی فوجی بغاوت کے عاد ملک کا اقرام ہون گیا ہو انٹرویو کا مسعودہ تیار کرتے وقت کن باتوں کو دھیان میں دینا چاہیے انٹرویو کا مسعودہ تیار کرتے وقت منظر باتوں کو طرف دھیان مکنا چاہیے کسی بھی شخص سے رسمی انٹرویو لینے سے پہلے اس کے بارے میں جتنی معلومات مل سکے وہ جمع کر لی جائے بہتر ٹیپ ریکوڈر کا استعمال گیا جائے انٹرویو لیٹے والے کے ذہنی طور پر تیار رہنے کے ساتھ ساتھ کلم کاغذ ٹیپ ریکوڈر بغیرہ جیسی ضروری سامانگی اپنے ساتھ رکھنا ہو گئے امیر ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور زیادہ زیادہ دوستوں تک پوچھائیے اس کی پی ڈیو ڈیسکریپشن میں آپ ہم سے ڈیو اور اگنی کے ایڈمیشن ہی کرا سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکریپشن میں موجود ہے اور نمبر ابھی سکرین پہ بھی چلے گا شکریہ